ڈائریکٹر کرسطفر نولن آج کی ڈیٹ میں سب سے الگ سوچ کی فلمیں بنانے کے لیے جانے جاتے ہیں تو کیا وہ پہلے سے ہی ایسے فلمیں بناتے تھے تو دوستو آج ہم ان کی سبھی فلمیں ایک ایک کر دیکھیں گے ان کی پرسنل لائف کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے تو آپ اس چینل پر اگر نئے ہو تو پلیس سبسکرائب بٹن دبا دینا میں آپ کو ہالیوڈ ورل فلموں کے بارے میں نئی جان کریا دیتا رہوں گا کرسطفر نولن کا جنم سال 1970 ویسٹ مینسٹر لنڈن انگلن میں ہوا تھا ان کو ڈائریکٹر ریڈلی سکوٹ کی فلموں سے کافی انسپریشن ملا تھا کرسطفر نولن کے بھائی میتھیو اور جوناثن بھی فلمیں بناتے ہیں کرسطفر سات سال کے ایسے شورٹ فلمز بنانے لگے تھے ان کے انکل ناسا میں کام کرتے تھے وہ اپولو میشن کی ویڈیوز کرسطفر کو بھیجتے تھے پھر کرسطفر اپنے بھائیوں کے ساتھ اسے ایڈیٹ کر کے شورٹ فلمز بناتا تھا تو آپ جان سکتے ہو کہ نولن کی فلم انٹرسٹرلر کا ایڈیا ان کے بچپن سے ہی کئی جوڑا تھا ویسے نولن کی فلمیں میٹا فیزیکز فلسوفیکل ٹائم میمری اور پرسنل آئینٹیٹی بیسٹ ہوتی ہے تو ایک ایسا ڈائریکٹر ہے جو ہمیں فلم میکنگ کے بہت سارے جانرز دکھاتا ہے یہ ان کی چیز انبیلیویبل ہے پہلے ایسی لارجر دین لائف فلم میں جیمز کیمرون اور سٹیون سپلبرگ سی بناتے تھے ان کی ٹائٹنیک اور جوراسک پارک مویز اس وقت کے ایک ٹیکنالوجیکل مارولز تھی اب ہم نولن کی پہلی فلم فالنگ پہ آتے ہیں یہ ایئر نائنٹی نائنٹی ایٹ کی نیو نوئر کرائیم ٹھیٹر موی تھی مویے میں ایک ینگ مین جو رائٹر ہے اپنی نوویل کی کہانی لکھنے کے لیے انسپیریشن چاہتا تھا تو وہ راستے میں لوگوں کا پیچھا کرتا تھا پر ایک دن اس کا سامنا ایک چور کاؤپ سے ہوا اب یہ دونوں مل کے چوری کرنے لگے آگے اس میں اسے مزا آنے لگا تو ینگ مین کاؤپ کے بینا ہی چوری کرنے لگا کاؤپ کے کہنے پہ ینگ مین نے اپنا گیٹ اپ بھی بدل دیا تھا اب ینگ مین اس نئی ایڈنٹیٹی سے ایک بلونڈ لڑکی سے ریلیشن بناتا ہے پر یہ لڑکی کسی بولڈ گائے نام کے گینگسٹر کی گرل فرنٹ تھی وہ ینگ مین کو اپنے باتوں میں فساتی ہے وہ اسے گینگسٹر کے پاس اس کی گندی فوٹوز ہے جس سے وہ اسے بلیک مل کر رہا ہے یہ باتیں بتاتی ہے ینگ مین اس کے لیے اس گینگسٹر کے گھر وہ فوٹوز چوری کرنے جاتا ہے پر یہاں اچانک کوئی آتا ہے تو ینگ مین اپنے ہیمر سے اسے زکمی کر یہاں سے بھاگتا ہے یہاں سے چوری کی فوٹوز میں وہ دیکھتا ہے کہ لڑکی پورے کپڑوں میں ہوتی ہے اور یہ جسٹ موڈلنگ شوٹس تھے اب ینگ مین چوک جاتا ہے وہ لڑکی سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ بتاتی ہے کہ یہ اس نے اور قوب نے مل کے پلان کیا تھا کہ انہیں کسی ایسے آدمی کو تیار کرنا تھا جو کی قوب کی طرح چوری کرنے لگے جس سے پولیس کو لگے کہ قوب کے علاوہ اور کوئی ہے جو ایسی چوریا کرتا ہے کیونکہ ایک دن چوری کرتے وقت قوب کو کسی فلیٹ میں ایک عورت کی ڈیڈ باڑی ملی تھی یہ سن کے ینگ مین خود کو پولیس کے حوالے کرتا ہے یہ بات لڑکی قوب کو بتاتی ہے تو قوب اسے وہ گینگسٹر کے لیے کام کر رہا تھا یہ بات کہتا ہے فلیٹ میں مری عورت کی کہانی گینگسٹر اور قوب نے مل کے بنائی تھی جس سے ینگ مین اور بلونڈ لڑکی فسے دراصل پہلے بلونڈ لڑکی کے فلیٹ میں گینگسٹر نے ایک ہتیا کی تھی اور وہ لڑکی گینگسٹر کو بلیک میل کر رہی تھی تو گینگسٹر لڑکی کو ایسے مارنا چاہتا تھا جس سے وہ اس میں نہ فسے اب قوب ینگ مین کے ہیمر سے بلونڈ لڑکی کو مارتا ہے پولیس یہاں کے ہیمر پہ ینگ مین کے فرنگر پرنٹس دیکھتی ہے ینگ مین کو اس خون کے لیے ارسٹ کیا جاتا ہے وہی قوب بھیڑ میں کئی گم ہو جاتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ نولن شروع سے ہی سائیکولوجیکل تھریلرز اور سمجھنے میں ہارڈ موویز بناتے تھے بعد میں انہوں نے مہمنٹو جیسی فلم بھی بنائی جس سے آمیر خان نے انسپائر ہو کے گرزنی فلم بنائی تھی نولن کی ایکشن ایڈونچر سپر ہیرو موویز جیسے بیٹمن ٹریالوجی بھی سبھی نے کافی پسند کی تھی ان کی ڈرمز پہ بنی ٹائم ٹریال مووی انسپشن بھی کافی کمال کی تھی آگے انٹرسٹللر جیسی سپیس ٹریال سائنس فکشن مووی اور وقت میں آگے یا پیچھے لے جانے والی ڈینٹ تھی حالانکہ ہمیں یہ موویز ایک بار دیکھنے پہ سمجھ نہیں آتی کیونکہ اس میں سپیس فیزیکس جیسی کنسپٹس یوز کی ہوتی ہے اگلے سال نولن کی اوپن ہائیمر یہ تھیورٹیکل فیزیسسٹ جے رابرٹ اوپن ہائیمر کے لائف پہ بیسٹ مووی آنے والی ہے یہ ایک امریکن سائنٹسٹ تھے جنہوں نے ایٹم بم بنایا تھا ویسے آپ نولن کی وار مووی ڈنکل بھی چیک کرنا وہ فلم ٹو سٹوری پہ بنی ہے اور یہاں بھی ٹائم یہ جو نولن کا فیوریٹ سبجیکٹ ہے انہوں نے یوز کیا ہے اس مووی کے لئے نولن کو بیسٹ پکچر اور ریعتر کا آسکر بھی ملا تھا تو گائیس ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دینا تھانک یو